کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ پاکستان کا پہلا دارن حکومت بھی رہا ہے دوستو کیا واقعی کراچی کا پرانا نام کلاچی تھا؟ کیا واقعی ہی ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال کراچی میں واقع ہے؟ اور کراچی کے کس علاقے میں ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا کرسچن کروس واقع ہے؟ آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو کراچی کے بارے میں دس ایسے ہی حقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے دوستو کراچی میں آپ کو کچھ قدیم فن تعمیر کے ڈیزائن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ وکٹوریا دور سے ملتے جلتے ہیں اس کے علاوہ میری ویدر کراک ٹاور، ایمپریس مارکیٹ، فرائر حال، وکٹورین دور کے عظیم شہکار کی حیثیت سے آج بھی قائم و دائم ہیں دوستو کراچی اپنے خوبصورت جوگرافیہی محلے وکو، ڈیپ سی پورٹ اور اپنے گنجانباد ہونے کی وجہ سے خاصی اہمیت کا حامل ہے اگر کراچی کو ہم پاکستان کا تجارتی دار الحکومت کہیں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ملکی آمدنی کا 65 فیسر ریونیو جنرلیٹ کرتا ہے دوستو ایڈی فاؤنڈیشن کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پرائیوٹ ایمبولینس سروس سسٹم ہے جس کی بنیاد انیس سو اکامن میں عبدال ستار ایدی نے رکھی تھی نمبر سیمن دا ہب آف فوڈ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کے لوگ کھانے کے لیے پاگل ہیں دوپہر کے دو بجے ہوں یا رات کے تین وہ اپنے موڈ اور جیو خچ کے حساب سے ہمیشہ انڈے والے برگر یا کاؤنٹین ایڈل فوڈ کو چکنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں روشنیوں کے اس شہر میں خالص دیسی نہاری سے لے کر آیڈش ناشتے تک ہر طرح کے مزہدار کھانے آپ کو ملتے ہیں نمبر سکس ایم ایم عالم دا ہیرو آف پاکستان دوستو پاکستان کے لڑاکا پائلٹ محمد محمود عالم 6 جولائی 1935 کو بارت کے شہر کلکتہ میں پیدا ہوئے جب انگریزوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا تو وہ اپنے خاندان سمیت مشرقی پاکستان چلے گئے اور پھر مشرقی پاکستان کی تقسیم کے بعد وہ کراچی چلے آئے اور آخری سانس تک یہاں مقیم رہے اس پاکستانی ہیرو نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں انڈیا کے پانچ تیاریں مار گرائے تھے نمبر 5 ہوم ٹو ڈیفرنٹ کیمیونٹیز ملک کا سب سے بڑا اور سب سے گنجان آباد شہر ہونے کے ناتے کراچی میں افریقی، افغانی، ہندوستانی، چینی، فلپینی اور بنگالیوں جیسے لاکھوں مہاجرینوں کا گھر ہے دوستو کراچی ملک کا وہ واحد شہر ہے جہاں ہندو، عیسائی، قدیم پارسی اور بہری برادری کے لوگ کسیر تداد میں آباد ہیں نمبر 4 ساؤت ایشیا's biggest mall دوستو کراچی جیسے بڑے شہر میں شاپنگ کرنے کے لیے بہت سے مالز مجود ہیں جو کہ کافی رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں کراچی کا لکی ون مال بھی کافی زیادہ رکبے پر پھیلا ہوا ہے یہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مال ہے دوستو اس مال کا کل رکبہ تین لاکھ چالیس ہزار مربع میٹر ہے اس مال میں آپ کو ہر برینڈ کی شاپ مل جاتی ہے نمبر 3 تھرڈ لارجسٹ موسک جی ہاں دوستو کراچی کے پاس دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے یہ مسجد مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری بڑی مسجد ہے اس مسجد کا نام گرینڈ جامیہ ہے یہ مسجد بحریہ ٹاؤن کراچی میں واقعہ ہے نمبر 2 ایشیا's biggest christian cross ایک پاکستانی شخص پرویز ہینری گل نے کراچی کے علاقے میں گھورا قبرستان سیمیٹری میں 140 فٹ لمبا ایک christian cross بنایا یہ ایشیا کا سب سے بڑا christian cross ہے جو کہ اس شہر میں واقعہ ہے جہاں 90 فیصد لوگ مسلمان ہیں نمبر 1 کراچی's first name was not کلاچی دوستو ہم نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ سے یہی پڑا ہے کراچی کا پہلا نام کلاچی تھا جو کہ ایک عورت کے نام پر رکھا گیا تھا جس کا نام موائی کلاچی تھا لیکن دوستو یہ سچ نہیں ہے کراچی کا پہلا نام الیکزینڈر کروکالا کے نام پر کروکالا رکھا گیا جو کہ بعد میں محمد بن قاسم اور عربوں کے آنے کے بعد دیبل میں تبدیل ہو گیا پھر 1792 میں کلاچی اور آخرے کار کراچی میں تبدیل ہو گیا دوستو آج کی ویڈیو میں بتائی گئی انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب تاکہ آئندہ کے لیے ہماری آنے والی ہر انفرمیشن ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے